بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم ناظرین اگرامی آج ہم آپ کو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ سنائیں گے حضرت روایت ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ محولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے جلیل القدر عالم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے ان کا اصل نام حسین تھا اور وہ یہود بنی کینکہ سے تعلق رکھتے تھے ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلمات سنے اپنے بیگانے سب کو سلام کیا کرو بھوکوں محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو اور خونی رشتوں کو جوڑے رکھو کتہ رحمی نہ کرو اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں یہ ہدایہ تاموز کلمات سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی باست کی پیشنگوئی صحائف قدیمہ میں درج ہے دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند پیچیدہ مسائل دریافت کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اتمنان بخش جواب دیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبول اسلام پر مسرد کا اظہار فرمایا اور ان کا اسلامی نام عبداللہ رضی اللہ عنہ رکھا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم بڑی بدتینت ہے انہوں نے یہ سن لیا کہ میں ہلکہ بگوش اسلام ہو گیا ہوں تو مجھ پر ترہ ترہ کے بہتان باندھیں گے اس لئے میرے اسلام کی خبر کے اظہار سے پہلے ان سے دریافت کر لیں کہ ان کی میرے متعلق رائے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے اکابر کو بلا بھیجا جب وہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو تورایت میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں میں تمہارے سامنے دین حق پیش کرتا ہوں اسے قبول کر کے فلاح دارین حاصل کرو یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین بن سلام تمہاری قوم میں کیسے ہیں سب یہودیوں نے بیق آواز جواب دیا وہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں وہ ہمارے عالم کے بیٹے ہیں وہ ہم میں سب سے اچھے اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے یہودی ناک گھنو چڑھا کر بولے اللہ انہیں آپ کی حلقہ بگوشی سے محفوظ رکھے ایسا ہونا ناممکن ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنے آنے کا حکم دیا وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے آیانِ قوم اللہ واحد سے ڈرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ بلا شبہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام یہود پر برک کے خاطف بن کر گرا اور وہ غم و غصہ سے دیوانہ ہو گئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے یہ شخص یعنی کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زلیل بن زلیل اور جاہل بن جاہل ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہود کی اخلاقی پستی دیکھ لی مجھے ان سے اسی افتراب پردازی کا انتیشہ تھا ناظرین اگرامی یہ واقعہ صیرت ابن حشام کے جلد نمبر دو سے محوظ ہے اور صحیح اسلامی واقعات کے صفحہ نمبر اکتیس سے تین تیس پر درج ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھئے گا فی امان اللہ